بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈ کی پیدائش کیسی ہوئی؟ انڈ سام کو کیوں کاتا ہے؟ انڈ سام نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ انڈ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ انڈ کا گوشت کانے کے بعد حضور کرنا کیوں ضروری ہے؟ انڈ کے بالے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے انڈ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جن سے ملاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو انڈوں کے مطالق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سور غاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ انڈوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں انڈوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر انڈ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو بس تم اس کی خدمت کرو بشک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ انڈ شیعتین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر انڈ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انڈ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب انڈ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتا ہی نہ کرو ناظرین انڈ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں سے ہوتا ہے اور صدیوں سے انڈ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے انڈ سواری بردباری اور بطوری گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام سے ہتمن انڈ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹا سکتا ہے انڈ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی کل سے چملے کی متعدد مسنوات تیار کی جاتی ہے انڈ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں کہ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کائیں پیے زندہ رہ سکتے ہیں اس کی پنجے اسے ریت اور برپ میں دنسنے سے بچاتے ہیں اور ان کی آنکھ میں ایک بند جلی ہوتی ہے غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے ناظرین جب ریت کی طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے ان کی ناکھ کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کلے نتنوں میں بھی ریت براہرات جمع نہیں ہو سکتی ان کو سہرائی جہاز کہا جاتا ہے ان کی دو اقسام زیادہ مشہور ہے پہلے قسم کے وہ اندھ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں ان چالیس میل فی گنٹا کی ربطار سے دور سکتا ہے ان کے اوپر والے اندھ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اندھ کے ہونٹوں پر گدی نما کال ہوتی ہے جس پر چوٹے چوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اندھ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سکاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہے اندھ ہر اس گاس بوس کو کالیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین سیدنا جابر ردالترانہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے کہا کہ کیا میں ان کا گوشت کانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کا گوشت کانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں انٹوں کے بالے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں انٹوں کے بالے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے بالے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو ناظرین ان کا گوشت کانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیث امدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہے اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ ان کا گوشت کانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو ناقصی وضو ہے مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناقصی وضو نہیں ہوتا ناظرین ان کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کی نزدیک اس بیماری کا علاج سام کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سام کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سام کے زہریلی اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سرب نہیں ہوتا سام کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسو کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چملے کی چھوٹی تیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسو سانس کے ڈسنے کا مجرم علاج ہے ان آنسو سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے قدیم زمانہ میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپلے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے زکر کو اپنے داتوں سے کٹ لیا پھر وہ اس آدمی سے بغض رکنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی حلاک کر دیا ناظرین ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اس وقت ان بتحلق ہو جاتا ہے اونٹ کے مو سے سرخ کال نکلتی ہے یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پونگ مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے مو سے جاگ نکلنے لگتی ہے اس طرح غصے کی حالت میں کانا پینہ ترک کر دیتا ہے اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکنے والا جانور ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاف نہیں کرتا ناظرین اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لئے اس کے اندر صبر تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے ناظرین اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فرمانبرداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہا لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتہ کی طرح ہوتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی کال ہوتی ہے جس میں لواب لگا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق اس کال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بدتور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم توڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی